وَا هُمَّا صَلِّ عَلَى سَيِّدْنَا وَمَوْلَانَا مُحَمَّدْ وَعَلَى سَيِّدْنَا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین و سامانین کرام پروگرام یاد الہی میں روزانہ عظیم حسنیوں کے دذکار کے پاک کیے جاتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ ایسے موضوعات پر گفتگو بھی ہوتی ہے جن سے آپ کو رہنمائی حاصل ہوتی ہیں آج اولیاء برسغیر پاکو ہند میں سے ایک عظیم ترویش ایک اللہ کے نیک مقرب بندے اولیاء کاملین سالحین میں سے ایک عظیم حسنی حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے تذکار خیر ہوں گے اس سے پہلے کتاب الشفاہ سے آج کا وظیفہ کھانے کے مذر اثرات سے بچنے کی دعا جو کھانے کا نقصان دے اثرات ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ بھی صبح شام اگر تین تین مرتبہ یہ دعا پڑھی جائے تو اللہ تعالیٰ ہر چیز سے ہر مخلوقات تمام مخلوقات کے شرط سے بھی اللہ تعالیٰ نجات عطا فرماتا ہے کھانے سے پہلے اگر یہ دعا پڑھی جائے تو کھانے میں اگر کوئی مذر یعنی نقصان دے چیز بھی ہوگی تو انشاءاللہ نقصان نہیں دے گی دعا سمات فرمالیں اسی طرح دوسرا روحانی علاج اور وظیفہ کھانے کے نقصان دے اثرات سے بچنے کے لئے اگر کوئی شک سورة البینہ تیس میں پارے میں پڑھ کر کھانے سے پہلے دم کر لے تو اس پر زہر شدہ کھانے کا اثر نہیں ہوگا اس کے ساتھ کالی کھانسی سے نجات کا وظیفہ سورہ یاسین کی آیت مبارکہ اٹھامن سورہ یاسین آیت مبارکہ اٹھامن یہ آیت مبارکہ کاغذ پر لکھ کر پانی میں گھول کر مریض کو پلائیں انشاءاللہ شفاہ ہوگی آیت مبارکہ اور ترجمہ سمات فرمالیں سلام قولم من رب الرحیم سلام قولم من رب الرحیم ان پر سلام ہوگا مہربان رب کا فرمایا ہوا تو یہ چند ایک وظائف ہیں ضرور اپنے معمول کا حصہ بنائیے اپنے عائزہ قربہ ارشتدار دوست اباپ روثی محلے دار امت مسلمہ تک پہنچائیے میرے آپ کے ہمارے بتانے سے کسی بھی ہمارے مسلمان بہن بھائی کسی مسلمان فرد کا فائدہ ہوتا ہے انشاءاللہ یہ ہمارے لئے بلائی فائدہ نجات اور شفاہ کا باعث ہوگا اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں دین و دنی آخرت کی بلائی آتا فرمائے آسانی آتا فرمائے آسانی بانٹنے والا بنائے اور مشکلات میں ہماری حفاظت فرمائے آمین ناظرین سوامین حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی اس میں گرامی شمس الدین ہے اور القابات کا ذکر کیا جائے تو شمس الاولیاء آپ کے القاب میں سے بہت مشہور لقب ہے ترکیوں نسل تھے ترکمانستان یا ترکستان جسے کہتے ہیں یہاں کے رہنے والے تھے اور پھر پانی پت میں آ کر چونکہ آپ نے قیام کیا تو پھر پانی پتی کے نام سے مشہور ہو گئے سادات علوی میں سے ہیں یعنی سیدنا علی المرتضی کرماللہ وجہ الكریم کی اولاد میں سے ہیں محمد بن حنفیہ جو سیدنا علی المرتضی کرماللہ وجہ الكریم کے صحفزادیں ہیں ان کی اولاد میں سے حضرت خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی ہیں اور ولادت با سعادت جمادی استانی میں پانچ سو ستانوے ہجری پانچ سو ستانوے ہجری بمطابق بارہ سو ایک اسوی مرخص یہ ایک مقام ہے ترکمانستان یہاں پر آپ کی ولادت با سعادت ہوئی ابتدائی علوم اپنے علاقے سے حاصل کیے اور چونکہ علوی ہیں سیدنا علی المرتضی کرماللہ وجہ الكریم کی اولادیں پاک میں سے ہیں عظیم گھرانے سے ہیں تو آپ کے گھرانے کے جو فیوز و برکات ہیں وہ بھی حاصل ہوئے پھر اس کے بعد آپ نے اپنا علاقہ چھوڑا ترکمانستان کی سکونت ترک کی واسطہ شیعہ کی ریاستوں سمرقن بخارہ وانستان مختلف علاقوں میں سیر و سیاحت کی ان علاقوں کے علاماء اولیاء صوفیاء مشایخ ان کے پاس رہے فیوز و برکات حاصل کیے لیکن دل مکمل مطمئن نہیں ہوا تو پھر آپ برسغیر پاک و ہند میں آ پہنچیں ملتان اجودن اجودن میں حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوئے حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالی علیہ کے پاس کافی عرصہ رہے لیکن ابھی زیادہ عرصہ نہیں گزرا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالی علیہ نے آپ کو خلافت سبی سرفراز فرمایا اور پھر آپ سے فرمایا کہ آپ کا باقی حصہ جو ہے وہ دوسرے مرشد کے پاس ہے دوسرے مرشد کے پاس جائیں وہاں پر آپ کو آپ کا باطنی فیوز اور برکات کا باقی حصہ بھی مل جائے گا اور فرمایا کہ حصول نعمت و کمال تو موقوف بر مرشد دیگرست کہ تمہارے جو نعمت کا کمال کا حصول ہے وہ دوسرے مرشد گرامی پر موقوف ہیں تو حضرت بابا فرید الدین رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے آپ کو یعنی حضرت حاج شمس الدین ترک پانی پتر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کو اپنے خلیفہ حضرت علیہ الدین سید علیہ الدین علی احمد سابر کلیری علیہ رحمہ جو آپ کے بھانجے بھی ہیں ان کے پاس بھیجا جو آپ کے مرید ہیں آپ کے خلیفہ ہیں ان کی خدمت میں کلیر شریف روانہ کیا اب دیکھئے حضرت بابا فرید الدین گنج شکر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہ آپ سے خاجہ نظام الدین علیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت علیہ احمد سابر پیہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ خاجہ جمال الدین تونس ہانس ہانسوی علیہ رحمہ دیگر بڑے بڑے مشایخ فیوز و برکات پا رہی ہیں اپنے وقت کے بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں اور کامل اکمل شیخ ہیں لیکن آپ فرما رہے ہیں اپنے مرید بھی اور خلیفہ بھی ہے اس سے کہ آپ کا باقی حصہ جو ہے فیوز و برکات کا باطنی کمالات کا سلوک کی منازل تہہ کرنے کا معاملہ اور فیض آپ کو دوسرے مرشید سے ملے گا اور وہ دوسرے مرشید بھی کون ہیں جو اپنے خلیفہ بھی ہیں مرید بھی ہیں آج کے دور میں کیا کبھی ایسا ہم نے دیکھا آج تو اللہ ما شاء اللہ یوں کہا جاتا ہے کہ بس یہاں پر آپ بیعت ہو گئے چاہے آپ کا وہاں پر فیض ہے یا نہیں بعض کاتیوں ہوتا ہے شیخ جو ہوتے ہیں پیر جو ہوتے ہیں وہ کامل ہوتے ہیں اکمل ہوتے ہیں مکمل ہوتے ہیں دوسروں کو کامل مکمل بنانے والے ہوتے ہیں لیکن کسی شخص کا وہاں پر فیض ہی نہیں ہوتا تو پھر ان کا انکار کیے بغیر ان کے عدب بجاہ لاتے ہیں ان کو اپنا پیر مرشد سمجھتے ہوئے جہاں سے آپ کو فیض ملے وہاں بیعت ہو سکتے ہیں فیض کے لئے تعلیب ہو سکتے ہیں فیض کے لئے بیعت ہو سکتے ہیں لیکن عام طور پر جو زیادہ رسمن ایسا معاملہ چل پڑے تو پھر کہا جاتا ہے نہیں بس ایک ہی جگہ آپ نے بیعت رہنا کہیں اور نہیں جانا چاہے آپ کو یہاں سے فیوز و برکات ملیں یا نہ ملیں لیکن حضرت بابا فرید الدین گنشکر رحمت اللہ تعالی آپ اپنے عمل سے یہ بتا رہے ہیں پیر مرشد بہت بڑا مقام ہے اللہ تک پہنچانے کا ذریعہ ہے لیکن مقصود اللہ تعالی کی ذات اللہ کی محبت حفیوز و برکات پانا ہے تو آپ بتا رہے ہیں اپنے عمل سے کہ جہاں سے فیض ملے وہاں بیعت ہو سکتا ہے کامل اکمل شیخ کے موجود ہوتے ہوئے اگر کہیں اور حصہ ہے فیض ہے تو وہاں سے فیض حاصل کیا جا سکتا ہاں اگر شیخ کامل ہوں مکمل ہوں اکمل ہوں اور مرید کو بھی کامل مکمل اکمل بنا دیں فیوز و برکات اور سلوک کی تمام منازل تیہ کروا دیں تو پھر ٹھیک ہے پھر کہیں اور جانے کے زورت نہیں ہے برحال آپ حضرت سید علیہ دین علی احمد سابر پیاء علی رحمہ ان کی بارگاہ میں کلیر شریف حاضر ہوئے جب کلیر شریف حاضر ہوتے ہیں تو سید علیہ دین علی احمد سابر رحمت اللہ تعالی علی نے آپ کو دیکھ کر فرمایا اے شمس الدین تو میرا فرزند ہے میں نے خدا سے چاہا کہ میرا سلسلہ تجھ سے جاری ہو اور قیامت تک رہے اصل وجہ یہ بھی تھی کہ یہ انہوں نے بھی دعا کی ہوگی اور پیرو مرشد اللہ تعالیٰ کشف قلوب عطا فرماتا ہے کشف عطا فرماتا ہے وہ بھی جانتے تھے تو یوں حضرت خاجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی لے ان کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور حقیقت یہ ہے کہ سلسلہ چشتیہ نظامیہ جو ہے وہ حضرت خاجہ سید نظام الدین علیہ علیہ رحمہ سے چلا اور چل رہا ہے تا قیام قیامت اس کا فیض بھی جاری اور ساری رہے گا اور سلسلہ چشتیہ سابریہ جو ہے وہ حضرت سید علیہ احمد علیہ دین سابر پی علیہ رحمہ آپ سے چلا اور پھر آپ سے آگے خاجہ شمس الدین ترک پانی پتی علیہ رحمہ سے چلا چل رہا ہے اور فیوز و برقات انشاءاللہ تا قیام قیامت لوگ حاصل کرتے رہیں گے تو یہ اس میں یہ بھی حکمت تھی بہرحال حضرت خاجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی تقریباً گیارہ سال تک حضرت علیہ احمد سابر پی علیہ رحمہ ان کی بارگاہ میں رہے فیوز و برقات حاصل کیے اور یہ اپنے پیر و مرشد کی حالانکہ پہلے بھی شیخ تھے خلیفہ تھے خاجہ بابا فریدودین گنشکر رحمت اللہ تعالی کے سلوک کی منازل تیہ کر رہے تھے اور خلافت بھی حاصل تھی لیکن دیکھئے طریقت کے احوال کہ اتنے بڑے شیخ اور خلیفہ بابا فریدودین رحمت اللہ تعالی کے ہوتے ہوئے ان کے بھانجے ان کے مرید ان کے خلیفہ ان کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں بیعت بھی ہوتے ہیں اور پھر گیارہ سال ایسے خدمات بجا لاتے ہیں وضو کروا رہے ہیں گیارہ سال تک وضو کروانے کی ذمہ داری دیگر خدمات آپ بجا لاتے تھے اور اکثر اوقات چونکہ آپ بہت خوبصورت آواز کے ساتھ عربی مخارج اور لہجے میں قرآن مجیفر کا نحمید بھی تلاوت کیا کرتے تھے قرآن کریم کی تلاوت کیا کرتے تھے تو مرشد اگرامی سید احمد علی صابر علی رحمہ وہ آپ سے فرمایا کرتے تھے کہ شمس الدین قرآن مجیفر کا نحمید کی تلاوت کرو ہمیں پڑھ کر سناو اور خموشی سے سنا کرتے یہ تلاوت کرتے خاجہ علی احمد صابر پیا علی رحمہ تلاوت کو سماد کیا کرتے کیسا وہ منظر ہوتا ہوگا ایسے دو عظیم بزرگ عظیم حسنیوں اور پھر گیارہ سال یہ خدمات سر انجام دیں اس کے بعد سید احمد صابر قلیر علی رحمہ نے آپ کو خرقہ خلافر سے نوازا اس میں آزم جو سینہ بسینہ سلسلہ چشتیاں میں چلا آرہا تھا اس سے نوازا آپ کو وہ تعلیم کیا اور پھر آپ کے القابات جن سے پھر لوگوں نے آپ کو پکارا شمس الاولیاء اولیاء میں سورج چمکتے ہوئے بدر الاتقیہ جو متقی لوگ ہیں ان میں چودمی کے چاند آئینہ جمال و جلال حقانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے انوار و تجلیات جلالی ہوں جمالی ہوں ان کے آئینہ وہ آپ کے قلب پر ان کا نزول قطب وقت اپنے وقت کے قطب اور حضرت فریددین علیہ رحمہ بن شکر رحمت اللہ تعالیٰ ان کے فیضی آفتہ اور پھر معارف علوم ربانی یہ آپ کو القباس سے اللہ تعالیٰ نے لوگوں کی زبان سے نوازا اور پھر آپ صوفی باصفہ تھے اور کاملانِ اولیاء میں سے تھے اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عبادت زہد تقوی ریاضات مجاہدات بجا لائے اور پھر آپ کی جب زندگی کو ہم پڑھتے ہیں تو پتہ چلتا ہے حقی تلاش کے لیے اللہ کی یاد کے لیے اور ظاہری باطنی فیوز اور براکات حاصل کرنے کے لیے علم الاحسان حاصل کرنے کے لیے تذکیہ باطن کے لیے اگر گھر بار چھوڑنا پڑے چھوڑنا چاہیے اس علم کو حاصل کرنا چاہیے کہاں وہاں سے مختلف ممالک مختلف شہر اور ماہ وراؤن نہر پہنچے وہاں بزرگوں سے ملے پھر ملتان شریف اجودن پھر اجودن سے آگے کلیر شریف اتنا سفر کی یا پوری زندگی ہی سفر میں عبادت و ریاضت میں زہد و تقوی مجاہدات میں گزری اور پھر صاحبِ عظمت تھے صاحبِ ولایت تھے علمِ ظاہری باطنی میں بےمثال تھے زہد و تقوی آپ کا مشہور تھا ترکِ تجرید اور ریاضت مجاہدہ اور عبادت میں بہت بڑا مقام اللہ تعالی نے عطا فرمایا ظاہری وضاقتہ سے قلندر معلوم ہوتے تھے قلندروں کی طرح چرمی لباس پہنتے تھے چمڑے کا لباس اور جو کچھ زبان سے کہتے تھے وہ پورا ہو جاتا تھا ایسی اللہ کی بارگاہ میں آپ کو مستجاب الدعوات ہونے کا اللہ کی بارگاہ میں شرف حاصل تھا اور جو اللہ کی یاد میں یک سوئی اختیار کر لیتا ہے دنیا و مافیہ سے الگ ہو جاتا ہے وَتَبَتْتَلِ یہی تبتیلہ کا پیکر بن جاتا ہے اور پھر جو لگزشیں خطائیں ہیں بالخصوص گناہ کبیرہ ان سے پیچھا چھوڑا لیتا ہے تو پھر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں جو التجاہ کرتا ہے اللہ تعالی پوری فرما دیتا ہے تو آپ کے مرشدِ گرامی نے آپ کے بارے میں فرمایا تھا کہ شمسِ مادر اولیاء چون شمس آست کہ ہمارا شمس یعنی شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ ہمارا شمس اولیاء اکرام میں سورج کی طرح ہے چمکتا دمکتا سورج اور پھر مزید خواجہ شمس الدین ترک پانی پتی رحمت اللہ تعالی نے اپنے مرشدِ گرامی مزید خواجہ سید احمد علی احمد سابر پیاء علی رحمہ آپ کی اجازت سے غیاس الدین بلبن جو بارشاہ وقت تھا اس کی فوج میں اس کے لشکر میں ملازمت اختیار کر لی تھی لیکن اس کا ساتھ ساتھ عبادت ریاضت زہد و تقویٰ کا پہ کر رہے عبادت میں کوئی کسی کی کمی نہیں آئی اور اپنے جو ظاہری فرائض تھے لشکر میں فوج میں وہ بھی پورے بخوبی انجام دیتے رہے اپنا حال کسی پر ظاہر نہیں کرتے تھے خموشی کے ساتھ چھپکے اسے عبادت ریاضت کرتے تھے اپنے خیمے میں الگ راتوں کو اور اللہ تعالی نے ظاہری مال و دولت سے بھی نوازا منصبے سے بھی نوازا لیکن وہ اللہ کے راستے میں خرچ کر دیا کرتے اور بالکل فقر و فاقہ کی زندگی گزارا کرتے فقر کو اختیار کر لیا تھا سادہ سے زندگی گزارتے سلطان غیاس الدین بلبن نے ایک موقع پر اور یہ جو سلاتین ہیں حضرت خاجہ مہیند انچشتی جمیری علیہ رحمہ حضرت بابا فرید الدین گنشکر علیہ رحمہ اور خاجہ نظام الدین علیہ رحمہ ان کے خاص اور پردوار میں یہ ان عظیم ہستیوں کے مریدین بھی تھے سلطان شمس الدین التمش اس کے بارے میں تو یہاں تا کہتا کہ بابا فرید الدین علیہ رحمہ یا غالباً خاجہ کتب الدین بختیاری بختیار کاکی علیہ رحمہ ان سے خلافت بھی حاصل تھی تو اس طرح یہ درویش بھی تھے تو سلطان غیاس الدین بلبن لیکن کامیابی حاصل نہیں ہوئی یہ بھی اس لشکر میں شامل تھے ایک رات آندھی طوفان زوردار ہوایں چلیں پورے کے پورا لشکر اس کے خیمے بکھر گئے اڑ گئے اور یوں بڑا عجیب و غریب معاملہ ہو گئے پریشانی کا سامنا کرنا پڑا ہر طرف اندھیرہ ہی اندھیرہ تھا آگ جو مشعلیں لگائی جاتی تھی علاؤ اور مشعلیں جنہیں آگ سے جلایا جاتا تھا روشن کی جاتی تھی وہ بھی ہوا سے اندھیری سے طوفان سے ختم ہو گئیں بجھ گئیں اور ہر طرف اندھیر ہی اندھیر ہے تاریکی ہی تاریکی ہے اس موقع پر ایک بہشتی یعنی جو پانی بھرنے والے ہوتے ہیں وہ پانی بھرنے والا جو ہے نا لوٹا لے کر سلطان بلبن کے وضو کے لیے پانی گرم کرنے کے واسطے آگ تلاش کرنے نکلا اب دیکھیں حکمران بھی ایسے ہوتے تھے جو نمازیں بھی پڑھتے تھے رات کو بھی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہوتے تھے قیام کرتے تھے تو اب پانی بھرنے والا جو ہے وہ پانی لوٹے میں ہے اور پانی کو گرم کرنا چاہتا ہے آگ نہیں مل رہی تو تلاش کرتے کرتے ایک خیمے کے پاس پہنچا سارے خیمے گرے ہوئے ہیں آگ بچ چکی ہے وہ خیمہ قائم ہے اس کے اندر آگ کا علاوہ بھی روشن ہے بڑا حیران ہوا جب اندر دیکھا تو ایک درویش یہی خاجہ شمسودین ترک پانی پتی رہاں تلالے وہ نہیں جانتا تھا جو ان کی کیفیت تھی ان کا مقام و مرتبہ وہ تو یہی سمجھتا تھا کہ یہ فوج میں دیگر لشکریوں کی طرح یہ بھی کسی عہدے پر فائز ہوں گے تو اس پانی بھرنے والے نے دیکھا کہ ایک درویش ہے اس کا خیمہ قائم ہے وہ خیمے میں قرآن مجید فقہ نے حمید کی تلاوت کر رہا ہے اتنی توفان کے باوجود آندھی کے باوجود اس کا خیمہ نہیں گی رہا وہ آگ نہیں جو ہے وہ بجی نہیں تو بڑا حیران بھی ہوا اور خیمے میں جا کر خاموش کھڑا ہو گیا آپ علی رحمہ نے اس کی طرف دیکھا دیکھ کر فرمایا اگر آگ چاہیے تو لے جاؤ اس نے لکڑی سلگائی اور آگ جو ہے وہ لے کر واپس چلا گیا دوسرے روز پھر اسی طرح آیا لیکن آپ کو خیمے میں نہیں پایا پھر وہ طلاب پر پانی بھرنے گیا قریب طلاب تھا جہاں سے پانی بھرا جاتا تھا تو کیا دیکھتا ہے کہ آپ وضو کر رہی ہیں وضو کرنے کے بعد آپ چلے گئے وہ ایک جگہ پر چھپ کر کھڑا ہو گیا دیکھتا رہا آپ کے جانے کے بعد اس نے مشک بھری پانی بھرا مشک میں تو پانی بڑا گرم ہے سرد راتیں تھیں پانی گرم بڑا حیران ہوا اسی حیرانگی میں پھر دوبارہ صبح کے وقت بھی پانی بھرنے کے لیے آیا اور جب وہ طلاب پر پہنچا تو دیکھا طلاب کا پانی تو تھنڈا ہے بہت حیران ہوا کہ رات کو پانی گرم تھا اب تھنڈا ہے بہرحال وہ ایک جگہ بیٹھ گیا تھوڑی دیر کے بعد اس نے دیکھا کہ آپ تشریف لا رہی ہیں آپ نے وضو کیا وضو کر کے جب واپس چلے گئے تو پھر دوبارہ طلاب پر وہ پہنچا مشکیزہ لے کر جب دوبارہ پانی بھرا تو پھر گرم ہے بڑا احران ہوا اس نے سارا یہ ماجرہ سلطان غیہ صدیب بن بن کو جا کر بتا دیا کہ یہ اللہ کا بندہ ایسا ہے کہ اس کا خیمہ بھی نہیں گرا اس کے خیمے کی آگ بھی نہیں بجی اور پھر طلاب پر جاتا ہے تو اس کے بعد جب ہم جب یہ وضو کر کے آتا ہے جب ہم بعد میں پانی لیتے ہیں تو وہ گرم ہوتا ہے اور صبح دیکھا میں نے پانی تو وہ تھنڈا تھا پھر اس نے وضو کیا تو یاس الدین بلبن اس نے بھی یہ سارا معاملہ خموشی کے ساتھ چھپ کر دیکھا تو اس نے بھی یوں ہی مشاہدہ کیا کہ آپ جب جاتے ہیں پہلے پانی تھنڈا ہے بعد میں جب وہ وضو کر کے جاتے ہیں تو پانی گرم ہوتا ہے بس وہ آپ کے خیمے میں آیا عداب بجال آیا اور کہا آپ سے کہ میں بہت خوش ہوں کہ آپ جیسے کامل اللہ کے ولی میرے لشکر میں موجود ہیں تو میں آپ سے دعاوں کا طلبگار ہوں آپ میرے لئے دعا فرما دیجئے آپ نے اس کے لئے دعا کی جب دعا کی تو دو دن میں ہی وہ قلع جس کا چھ ماہ سے محاصرہ کیا ہوا تھا اور اب یہ عالم آ گیا تھا کہ خیمے تک جو ہیں وہ ہوا اور طفان کے زور سے بکھر چکے تھے اللہ تعالی نے وہ قلع فتح فرما دیا اور یوں سلطان غیاس الدین کو فتح نسرت سے نوازا آپ کی دعاوں کے برکت سے پھر آپ نے اس وجہ سے کہ اب سلطان پر بھی میرا حال ظاہر ہو چکا ہے بادشاہ پر بھی لوگوں میں بھی آہستہ آہستہ بھی یہ بات پھیل چکی تھی تو آپ نے کہا کہ میرا حال ظاہر نہ ہو میں یہاں سے چلا جاتا ہوں آپ نے پھر اس نوکری کو خیر آباد کہا اور پھر اپنے مرشد اگرامی کے حکم پر پانی پت تشریف لے گئے پانی پت میں لوگوں کو قرآن و سنت کا علم پہنچاتے رہے اسلام کا درس دیتے رہے حتیٰ کہ کئی غیر مسلم پانی پت میں آپ کے ہاتھ پر بیعت ہوئے آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے جو گناہگار تھے مسلمان وہ تائب ہوئے توبہ کی انہوں نے اور اپنی زندگی نیکیوں میں گزارنے لگ پڑے آپ بنگلہ دیش اور پانی پت تورس علاقے کے جو مسلمان ہیں اکثر مسلمان خاندانوں کہ جو پہلے شروع میں مسلمان ہوئے وہ آپ کے ہاتھ پر مسلمان ہوئے تو قال کے ساتھ حال کا معاملہ بھی تھا قرآن و سنت کا درس بھی ہوتا تھا اور اس کے ساتھ تذکیہ باطن بھی ہوتا تھا قلب کی پاکیزگی بھی ملتی تھی اور دلوں کو اللہ کی یاد میں مہو رکھنے کا سامان بھی ملتا تھا اللہ اللہ بھی کی جاتی تھی تو یہ اولیاء کاملین صالحین کی زندگیاں ہوتی تھی وہ یوں گزارا کرتے تھے سادگی کے ساتھ اور کوئی تمہا لالچ حرس حوث نہیں ہوتی تھی قرآن و سنت کا پیکر اخلاق کردار کا پیکر پھر تذکیہ باطن اور پاک صاف دل والے خود بھی ہوتے ہیں جو ان کے پاس بیٹھتے ہیں انہیں بھی وہ انوار و تجلیات حاصل ہو جاتے ہیں بلاخر جمادہ ثانی جمادہ الاخرہ جی سے کہتے ہیں اس میں تیرہ سو سولہ اس وی کو آپ کا ویسال ہوا اور آپ کا مزار مبارکہ پانی پت انڈیا میں ہی مرجع اخلائق ہے دور دراز سے لوگ مسلمان بھی دیگر لوگ بھی آپ کے بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں اور مسلمان وہاں سے فیوز و برکات پاتے ہیں آج ضرورت ہی سمر کیا کہ ہم بھی حولیاء کاملین صالحین کی تعلیمات پر عمل پیراہ ہونے والے بن جائیں اور اللہ سبحانہ وتعالی سے دعا ہے اللہ تعالی ان عظیم حصیوں کے تصدق سے ہمیں اثر بلندی عطا فرمائے آمین آپ سمات فرما رہے ہیں پروگرام یاد الہی ناظرین و سامین نے زوران ہمیں جوائن کیا مولوی اختر علی صاحب ہیں ایک سوٹھانوے رہے بے فیصل آباز سے کہتے ہیں آپ کو اور ساری ٹیم کو محبت بھرا سلام جیوالیکم السلام کہتے ہیں میں بہت شوق سے آپ کا پروگرام سنتا ہوں اس کا ترجمہ اور شان نزول بتا دیں جی میں مختصرہ نزکر دیتا ہوں اس کا ترجمہ ہے اللہ فرماتا ہے اے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ نے نہیں دیکھا کہ ہم نے ہاتھی والوں کے ساتھ کیا کیا یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت با سعادت سے پچھپن دن پہلے کا پچاس سے پچھپن دن پہلے کا واقعہ اب رہا یمن کا بادشاہ وہ اپنی دانیس میں کعبت اللہ کو گرانے کے لیے آیا بد مست حادثیوں کے ساتھ اور اس سے پہلے مکہ کا کوئی شخص وہ گیا اس کا جو کلیسہ تھا جو عبادتگاہ بنائی تھی اس میں غلازت بھر دی تو اس کا بدلہ لینے کے لیے بہرحال وہ اس انسان کا انفرادی فیل تھا تو اس نے سمجھا کہ اب میں کعبت اللہ کو گرانوں گا معاذ اللہ سمع معاذ اللہ اسی دانیس میں آیا تو ہاتھی جو ہیں وہ آگے آتے ہی نہیں تھے زبادستی آگے دھکیلا ہاتھیوں کو تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ابابیل آئے شڑیوں سے بھی چھوٹے چھوٹے پرندے چھوٹی چھوٹی کنکریوں اور ان کنکریوں پر ہر ایک لشکری کا نام لکھا ہوا تھا اوپر سے پھینکی انہوں نے اور سب ہی لشکر والے جو اس کا لشکر اور یہ خود جسم کو بھی دو حصوں میں چیرتی ہوئی ہاتھی کو بھی مارتی ہوئی سارا لشکر جو ہے تباہ و برباد ہو گیا اس کا ذکر ہے سورہ فیلم میں اور یہ اب رہا خود بھی بے نام و نشان ہو گیا ناظرین سوامین ان کے علاوہ میں جو ان کی آئیمارے لیسنر ہیں انہوں نے کہتے ہیں کہ نام نہیں لکھا کہتے ہیں بھائی میری رہداش بہت کمزور ہے کسی کوئی بھی چیز ذہن میں نہیں رہتی کسی بھی چیز پر دھیان نہیں رہتا یا قویہ ہر فرض نماز کے بعد گیارہ مرتبہ دائیں ہاتھ دائیں جانب سر کے رکھ کر پڑھیں اللہ تعالی بہتری فرما دے گا غازی آباز سے وسیم صاحب ہیں مرگی کے حوالے سے پوچھا سیدنا المرتضی یہ ایک سو پنتالیس مرتبہ کاغذ پر لکھ کر گلے میں تویز بنا کر ڈال لیں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاہ تا فرمائے گا ان کے علاوہ ہمیں جو ان کے لیاقتلی صاحب ہیں خاجہ کہتے ہیں کہ خاجہ محمد طاہر المعروف ان کے بارے میں ذکر فرما دیں کہتے ہیں کہ ہمارے پیر و مرشد ہیں جی میں زیادہ ان کے بارے میں نہیں جانتا اتنا مجھے پتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ہیں بزرگ ہیں مقرب بندوں میں سے علیاء کاملین صالحین میں سے ہیں اور غالباً ذکر قلبی وغیرہ خفی کرواتی ہیں نام اس حوالے سے سنا ہے اگر آپ ان کے حوالے سے کچھ مجھے میٹر بھیج دیں تو میں دیکھ کر اس پر کچھ بات کروں گا انشاءاللہ ان کے حوالے سے کبھی موقع ملے تو ضرور بات کریں گے مزید تفصیل کے ساتھ ایک اور ہمارے لسنر ہیں سبہ صاحبہ ہیں انہوں نے کہا السلام علیکم بھائی جی و علیکم السلام کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ماشاءاللہ جی شکریہ بہت لئے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں سورت تاریق تین مرتبہ روزانہ پڑھیں اور یا رقیبو تین سو مرتبہ پڑھیں جو بھی میڈیسن ہے اس پر بھی دم کر کے وہ لگا سکتے ہیں کھا سکتے ہیں پانی پر دم کر کے بھی ہیں ویسے دم کریں انشاءاللہ اللہ تعالی شفاعتہ فرمائے گا طریقہ علاج چینج کر لیجئے ان کے علاوہ ہمیں جوئن کیا ہے ایک اور لسنر ہیں اور رمشا صاحبہ کہتے ہیں بھائی جیل میں ہیں ان کی رہائی کے لیے دعا کر دیں کوئی وظیفہ بتا دیں دو سو چار چک سے اور ایک اور لسنر ہیں انہوں نے کہا کہ میرے دونوں بیٹے جیل میں کوئی وظیفہ بتا دیں کہ ان کے لیے آسانی ہو جائے میں آپ کے لیے حرص کر دیتا ہوں قید اور ناحق جیل سے رہائی کے وظائف سب سے پہلا یہ ہے کہ سورہ توبہ سورہ توبہ اس کے آیت مبارکہ ایک سو اٹھائیس اور ایک سو انتیس سورہ توبہ آیت مبارکہ ایک سو اٹھائیس ایک سو انتیس صبح اور شام سو سو مرتبہ پڑھنے سے قید سے بہافاظت رہائی حاصل ہوگی تو یہ آپ لازمی پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گے اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالی کا اس میں مبارک آپ بھی پڑھیں بھائیوں کو بھی کہا دیں اس میں مبارک یا فتاحو یا اللہ یا فتاحو یا اللہ بکسرہ توبیرد کرنا قید سے رہائی کے لیے نہایت مجرب ہے تجربہ شدہ ہے ضرور کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا نادیہ صاحب ہیں کہتے ہیں السلام علیکم بھائی کیسے ہیں آپ جی بھائی سلام الحمدللہ کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے بہت رہنمائی ملتی اللہ پاک ہمیں سیدھے راستے پر چلنے کی تفیق عطا فرمائے اور آپ کو اس کام کا عجر عطا فرمائے آمین شکریہ آپ کا علی نواز صاحب میں کہتے ہیں آپ کا پروگرام ہمیں بہت پسند ہے آپ کو سلام جیوہ علیکم مسلام جویریہ صاحب میں انہوں نے کہا کہ سلام کہا جیوہ علیکم مسلام کہتے ہیں کہ اپنے شوہر کے بارے میں میں بہت پریشان ہوں کوئی وظیفہ بتا دیں وہ نماز نہیں پڑتے جی میں عرض کرتا ہوں سورہ یاسین صبح شام پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر دیں انہیں کھلائیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا گل محمد صاحب میں فیصل آباز سے کہتے ہیں کہ مجھے غلط اور گندے خیالات آتے ہیں کوئی وظیفہ بتا دیں یا حیو یا قیوم برحمت کا استغیسو اس کو اٹھتے بیٹھتے چلتے بھیرتے کسرت سے پڑھیں طرود پاک کی کسرت کریں اور ہمیشہ باوضو رہیں پاکیزہ رہیں نماز اور قرآن پاک کی تلاوت بھی کرتے رہیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرمائے گا لیاکت علی صاحب کا ایک اور بھی سوال ہے دو سوار چک سے ہیں کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے بہت ہی شوق سے سنتے ہیں کہتے ہیں کہ ایک بیٹا اس کا نام محمد صرف راز ہے اس سے اولاد نہیں ہو رہی کوئی وظیفہ بتا دیں شکریہ جی میں عرض کرتا ہوں آپ خود بھی اور انہیں خاص طور پر میاں بیوی سے کہیں کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ ایک سو گیارہ مرتبہ روزانہ پڑھیں اول آخر گیارہ گیارہ مرتبہ درود پاک پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی اولاد کی نعمت سے نوازے گا شیخ عویس صاحب ہیں فیصل عباس سے کہتے ہیں پروگرام بہت اچھا ہے نویس صاحبوں نے پوچھا ہے پچاس سال ایج ہے جی ایک تو آپ اس کے میڈیسن بھی لیں اور دوسرا اس حوالے سے یہ ہے یا قویو یا قویو پڑھیں یا سلامو پڑھیں انشاءاللہ اللہ تعالی بہتری فرما دے گا ایک اور لسنر ہیں کہتے ہیں کہ میں جو بھی کام کرتا ہوں نہ کام ہو جاتا ہوں بہت پریشان ہوں یا فتاحو اس کا آپ ورد کریں یا فتاحو کسرہ سے پڑھیں ایک کامیابی عطا فرمانے والے اے تمام دروازے کھولنے والے ان کے علاوہ زیاہ آوان صاحب ہیں کہتے ہیں میاں بیوی میں محبت کے لئے وظیفہ یا ودودو اکیلا یہ بھی ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے یا ودودو یا لطیفو بھی پڑھا جا سکتا ہے ایک ہزار ایک مرتبہ یا ودودو یا رعوفو یا رحیمو بھی ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھا جا سکتا ہے تینوں بھی پڑھا جا سکتا ہے وہ یہ ایک پڑھا جا سکتا ہے پڑھ کر کھانے پینے کی چیزوں پر دم کر کے سبھی گھر والے کھائیں آپ اس میں عطا محبت ہوگی عارف علی صاحب ہیں کہتے ہیں کتب الارشاد کون تھے ان کا اصل نام کتب الارشاد روحانیت کے حوالے سے ایک مقام ہے اللہ رب العزت یہ مقام اطا فرماتا ہے وہ اولیاء اللہ جو جذب اور جذب کے راستے پر بھی چل رہے ہیں سلوک کے راستے پر بھی واپس سلوک کے راستے پر آتے ہیں اور پھر مرشد اگرامی کی طرف سے انہیں لوگوں کو واضح و نصیت اور ارشاد کا حکم ملتا ہے ان میں جو سب سے بڑے ہوتے ہیں انہیں کتب الارشاد کہتے ہیں کتب وقت تو یہ کتب الارشاد یہ روحانی طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے منصب عطا ہوتا ہے اسے کہا جاتا ہے جنہیں آپ غوث بھی عام طور پر کہہ دیتے ہیں زفر اقبال گجر صاحب ہیں کہتے ہیں سلام علیکم جی وآلیکم سلام کہتے ہیں نائس پروگرام جی آپ کا شکریہ ایک اور لسنر ہیں فیضہ صاحبہ کہتے ہیں آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے ہم روزانہ سنتے ہیں اور سلام کہا جی وآلیکم سلام رزوان صاحب کہتے ہیں سلام علیکم بھئی کہ کیا حال ہیں جی وآلیکم سلام الحمدلللہ کہتے ہیں ماشاءاللہ پروگرام بہت اچھا ہے کوئی گالی دے تو استقفار کرنا ٹھیک ہے جی استقفار بھی کیا جا سکتا ہے اور جو ایسا معاملہ وہاں سے سائیڈ پر ہو جائے آپ تمام ویورز لسنرز کا شکریہ آپ ہمیں جوائن کرتے ہیں اپنے فیڈ بیک سے اگاہ کرتے ہیں ناظرین و سامنے پروگرام یاد الہی کا وقت موچاتا ہے انشاءاللہ کل صبح دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی پروگرام یاد الہی میں اپنے مزبان محمد لقمان رضا اور ہمارے ٹیم کو اجازت دیجئے اللہ نگہے بان